ہمارے ہاں عموماً ہنفی علماء یعنی بریلوی اور دیوبندی حضرات کی جانب سے رمضان المبارک میں قضاء عمری کی نماز کا احتمام کیا جاتا ہے بعض علماء اسے بیدت کہتے ہیں اور ان کا موقف ہے کہ ساری عمر کی قضاء نمازیں ایک نفری نماز سے معاف نہیں ہو سکتی اس کے لیے آپ کو بالک ہونے سے لے کر توبہ کرنے تک کی تمام چھوٹی ہوئی نمازیں قضاء کر کے پڑھنی ہوں گی جبکہ اہل حدیث علماء صرف توبہ کو ہی کافی سمجھتے ہیں اس حوالے سے صحیح موقف کیا ہے میرے خیال ہے کہ اہل حدیث علماء کا موقف جو ہے نا وہ کافی مضبوط ہے اور وہ فیزیبل بھی ہے اس حوالے سے باقی رہ گیا ہنفیوں کے اوپر یہ الزام ہے ہنفی پبلک ضرور یہ کام کرتی ہے لیکن ہنفی جو جید علماء ہے نا بریلیویوں اور دیوبندیوں کے وہ قطم قضاء عمری کا جو چار نوافل والا سلسلہ ہے جو جمعہ الودا کے دن ہوتا ہے آخری جمعہ رمضان کا اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جمعہ کی نماز کے بعد چار رکعت نفل پڑھنے ہیں اور آج تک جتنی آپ کی نمازیں اس طرح کی تھی قضاء ہوئی بھی اس کا کفارہ وہ چار نوافل بن جائیں گے تو بقاعدہ فقہ ہنفی کی کتابوں میں آپ بھارے شریعت بھی کھول کے دیکھیں انہوں نے اسے کنڈیم کیا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے یہ لگ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی اصل نہیں ہے لیکن اصل جو قضاء عمری ان کے نزدیک یہ ہے کہ بالک ہونے سے لے کر نمازیں شروع کرنے تک یعنی توبہ کرنے تک اس دوران جتنی بھی آپ کی نمازیں پانچ سال کی دس سال یا بیس پچیس تیس چالیس سال کی بھی چھوٹی ہیں وہ ایک ایک کر کے ان کے سب کے فرائض آپ کو ادا کرنے ہوگے اور جب تک وہ روزانہ کے حساب سے آپ سترہ رکھتے ہیں ان کے نزدیک آپ ادا نہیں کریں گے بلکہ وہ تین وطر بھی اس میں شامل کر کے بیس رکھتے ہیں کہتے ہیں روز کی یعنی دو فجر چار زہر چار اثر تین مغرب چار شاہ یہ سترہ ہوگی اور تین وطر وہ کہتے ہیں یہ بیس رکھتے ہیں جب تک آپ روزانہ کے اعتبار سے وہ پوری گنتی پوری نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں آپ کا چھٹکارہ نہیں ہوگا نمازوں کے حوالے سے یہ ان کا موقف ہے کسی کو وہ قضائے عمری بھی کہتے ہیں تو یہ ایک بہت ایکسٹریم میرے خیال ہے انہوں نے ایک سٹانس لیا ہے اور یہ سٹانس اگر آپ کسی کو بتائیں گے تو ظاہر ہے وہ تو اس تصور سے ہی کام اٹھے گا پھر اس کا بھی حال انہوں نے رکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے ساٹھ سال کی عمر میں توبہ کی ہے کہ بس میں آڈ سے جو ہے وہ نمازوں کی نیت کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں وہ ابھی گھر سے نیت کر کے نکلے اور یہ بھی ساتھ نیت کرے کہ میں نے بالک ہونے سے لے کر آج تک آلماس جتنی پنتالیس سال کی جو نمازیں میری رہتی ہیں پندرہ سال کی عمر میں تو بالک ہو گیا نا اور میں اس کی قضاء کی بھی نیت کرتا ہوں تو وہ راستے میں مر جائے تو امید ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا وہ ساتھ معافی کی بھی اس کو نوید سنا دیتے ہیں اس حوالے سے لیکن یہ خود ذہنی طور پر بہت ٹارچر کرنے والی بات ہے کسی کو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی فرض جو ہے نا جب تک آپ اس کی ادائیگی نہیں کریں گے وہ ادا نہیں ہوگا یہ بات اپنی جنہ کا بالکل درست ہے لیکن مسئلہ ہے جب توبہ کوئی شخص کر لیتا ہے گزشتہ کی زندگی سے تو پھر اب آئندہ کی زندگی کے حوالے سے ہی اس سے باز پرش ہوگی سوائے حقوق العباد کا جو معاملہ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کسی نے جوانی میں کسی کی نہاک جائدات دبا لی ہے تو بس توبہ سے معاف ہو جائے گی نہیں جو حقوق العباد کا معاملہ ہے وہ سارے کے سارے حقوق اسے پورے کرنے ہوں گے وہ تو بڑی سخت حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے تو صحابہ نے ارض کی کہ ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مطاو مال دولت وغیرہ نہ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن دھیروں دھیر نیکیاں لے کر آیا پہاڑوں کے برابر جس میں حج عمرے اور نمازوں کی نیکیاں بھی تھی لیکن اس حال میں اللہ کے حضور پیش ہوا کہ دنیا میں اس نے کسی کو مارا ہوا کسی کا خون بہایا کسی کو ڈرائیا اور دھمکایا نہاک تو وہ لوگ قیامت والے دن آ کر اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ آج ہمیں بدلہ چاہیے اب آخرت کی زندگی کی جو کرنسی ہے وہ تو نیکیاں ہیں نوڑ تو ہے نہیں ہے اور معافی تلافی بھی زمانی کلامی ہو نہیں سکتی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب اس کا حال یہ ہے کہ اس شخص کی نیکیاں تمہارے نام عمال میں ڈالی جائیں گی تب بدلہ اترے گا تو وہ ایک ایک کر کے اس سے نیکیاں لینی شروع کریں گے حتیٰ کہ اس کا نام عمال خالی ہو جائے گا یہ مولانا شریف نہیں صحیح مسلم شریف ہے پھر ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جنہوں نے جو ہے وہ اپنا بدلہ لینا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں اب ریورس ریکشن شروع کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس سے بدلہ لینا ہے وہ اپنے گناہ اس کے نام عمال میں ڈالنا شروع کر دیں حتیٰ کہ الٹیمیٹلی اسے جہنم کا حکم ہو جائے گا اور کئی لوگ اس کی نیکیاں لے کر جو دنیا میں زیادتی ہیں کیم ہی ہوں گی لوگوں کے ساتھ اس میں وہ تو بچ جائیں گے اور اس کی ساری نمازیں حج زکاة اور بڑی بڑی نیکیاں وہ تو اس سے جاتی رہیں گی یہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے البتہ جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے معافی والا معاملہ کیا ہوا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لانا پچھلے کے جتنے گناہ اگلے جو گزر چکے ان کو ہم اردو میں بولتے ہیں اگلے گناہ جو پہلے گزر چکے ان کو معاف کر دیتا ہے ایمان لانا اللہ کی رام میں ہجرت کرنا اگلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور حج مبرور جو مقبول حج ہے وہ بھی اگلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے یہ تین عمال لیکن یہ بھی گناہ جو ہیں وہ گناہ وہ والے گناہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے حقوق العباد جو ہیں بندوں نے معاف کرنے ہیں آپ نے دنیا میں معاف کروانے ہیں یا ان کا حق پورا نہیں کر سکتے تو پھر کسی طریقے سے معافی طلافی والا کام انہی کے ساتھ آپ نے کرنا ہے اب نمازیں بھی چکے حقوق اللہ میں آتی ہیں اس کی قضاء عمری کا معاملہ یہی ہے کہ جو شخص توبہ کر لیتا ہے بس آندہ سے اب نمازیں جو اس کی رہ جائیں وہ ساتھ ساتھ اپنی پوری کرے ان کی نماز جو قضاء ہے یا فوت شدہ نمازیں وہ ساتھ ساتھ ادا کرنا ضروری ہوں گی اور اس میں ایک اور بڑی خطرناک چیز تو یہ ہے کہ سورہ الروم میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے منیبین علی رجولاؤ اللہ کی طرف وَأَقِيمُ الصَّلَحَ اور نماز کو قائم رکھنا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور مشرکوں میں نہ ہو جانا نماز جھوڑنے والا تو اللہ کے نزدیک عملاً مشرک ہے اسی کو سپورٹیو ٹو فور سکس نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمرین کے مطابق صحیح مسلم میں کتاب الیمان چپٹر میں کہ بندے کے کفر اور ایمان شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے تو جو نماز بلکل پڑھ ہی نہیں رہا تھا تو وہ پاکستان کے ایک شنافتی کارڈ میں تو مسلمان تھا اللہ کے حضور تو ویسے ہی کافر تھا تو جب وہ پیسے ہی کافر تھا اور کلمہ پڑھ کے اب مسلمان ہوا ہے تو بس وہ پھر اس غیر مسلم کی طرح ہی ہیں جو آج مسلمان ہوا ہے تو آپ اس سے کضائے عمری نہیں کروائیں گے اور مزے کی بات ہے ہنفی یہ کہتے ہیں کہ ساٹھ سال کا اگر کوئی کافر مسلمان ہونا وہ کضائے عمری نہیں کرے گا ساٹھ سال کا اگر مسلمان مسلمان ہو جائے یعنی نمازیں چرو کر دیں تو وہ اپنی بالک ہونے یعنی چودہ یا پندرہ سال کی عمر سے لے کے ساٹھ سال تک کی جو عمر کی نوازیں ہیں وہ اپنی قضا کرے گا اس لیے کہ وہ مسلمان تھا سر وہ آپ کے کاغذوں میں مسلمان تھا اللہ کے حضور مسلمان کہاں سے تھا جامعہ ترمزی میں حدیث ہے عبداللہ بن شقیق تابی کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی گناہ کو کفر شمار نہیں کرتے تھے تارک و صلاح کو وہ کافر سمجھتے تھے اب یہ چھوٹی بات ہے تو اگر ہنفیوں کو زیادہ مسئلہ ہے تو وہ یہی سمجھ دیں کہ اب یہ مسلمان ہوا ہے تو خدا کے لیے اب اسے نمازیں پڑھنے دیں پھر سا سا جو نمازیں وہ پوری کرے گا باقی اللہ تعالی نے آٹومیٹیکلی آپ کے لیے ایک قضا عمری اس حوالے سے معاملہ رکھ دیا کہ جو آپ نفلی عبادات کرتے ہیں جو ہماری فرض نمازوں کے ساتھ جڑی بھی نفلی عبادات ہیں جو اگرچہ نماز کا حصہ نہیں ہے اگر کوئی چھوڑ دے گھنگار نہیں ہوگا لیکن ان کا ایک فائدہ ہے سنت موقعہ کا کہ سنبی دعوت میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب کسی شخص کے فرائض میں کوتا ہی نکلے گی تو اللہ تعالی فرمائے گا میرے بندے کی نفلی عبادتیں تولو اور انہیں فرض کے بدلے تولو اور فرض کی کمی اس سے پوری کر دی جائے تو اگر نفلی عبادات آپ کی ساتھ ہوں گی تو آٹومیٹیکلی آپ کے فرضوں کی کوتا ہی پوری ہوتی رہے گی اور وہ بارہ رکھتے تو اللہ تعالی نے سنت موقعہ کے طور پر ہمارے ساتھ رکھ دیئے جو بخاری و مسلم دونوں محدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بارہ رکھتے پڑھا کرتے تھے چار زہر سے پہلے دو زہر کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد اور دو فجر سے پہلے اور تین وطر الگ سے سنت ہے وہ آپ پڑھیں تو یہ نفلی عبادت آپ روزانہ بارہ اور تین پندرہ ہو گئی دو رکھتے ہیں اگر آپ کو اللہ تعفیق دے تو اور پڑھیں اور وہ عشاء کے وطر کے بعد اگر دو نفل پڑھ لیے جائیں تو تحجد کے ایک ویلٹ ہیں مسند احمد میں اور سندارمی میں اس حوالے سے آدیث موجود ہیں میری الگ سے ویڈیوز بھی ریکارڈڈ ہیں اس میں تو سترہ نوافل تو یہ آلموسٹ ہو جاتے ہیں خود بخودی باقی جو وطر کی قضاء جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے جو پرانی نمازیں چھوٹی ان میں آپ نے وطر بھی قضاء کرنے ہیں البتہ جو ساتھ ساتھ چھوٹ جائیں وہ آپ ضرور کریں وطر قضاء صحیح بخاری میں آتا ہے نبیل اسلام تو سفر میں بھی وطر کی نماز نہیں چھوڑتے تھے بخاری و مسلم دونوں میں عدیث ہیں تو وطر کی ایک تاقید ہے لیکن نمازیں وہی پانچ فرض ہیں اور اس میں بھی فرض رکھتے ہیں دو فجر کی چار زور چار اثر تین مغرب اور چار عشاء یہ کافی ہیں تو آٹومیٹیکلی قضاء عمری والا معاملہ تو آپ کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت میں چلے گا البتہ جو ساتھ ساتھ نمازیں آپ توبہ کرنے کے بعد چھوٹیں وہ آپ نے پھر ساتھ ساتھ پڑھنی ہے اس کے بارے میں وہ صحیح مسلم میں ایک مشہور حدیث ہے غزب خیبر سے واپسی پر نبیل اسلام کے ساتھ ہزاروں صحابہ کا کافلہ تھا اور رات کا کافی حصہ بیت چکا تھا تو صحابہ کو بھی نید آ رہی تھی نبیل اسلام نے ارادہ کیا کہ ہم تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں اور حضرت بلال جو معزن رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصل اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ وہ صبح و فجر کا وقت شروع ہوتے ہی ہمیں اٹھا دیں گے حضرت بلال جو ہے وہ نوافل پڑھنا شروع ہو گئے تاکہ مجھے نیند نہ آئے بس وہ ایک لمحے کے لیے انسان نے سستی دکھانی ہوتی ہے نا تو وہ اپنی سواری کے اوپر سوار ہوئے اونٹ کے اوپر اور مشرق کی طرف جو پوپ پھوٹتی ہے نا صبح سادق شروع ہوتی ہے جو ختم سہری اور فجر کا وقت داخل ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے جب فجر کا وقت قریب آنے والا تھا نا تو ان کی بیچانک آنکھ لگ لئی اور ایسی آنکھ لگی کہ سورج خوب بلند ہوا تو آنکھ کھلی صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھلی اور اس کے بعد باقی اصحاب کی کھلنی شروع ہوئی اب لوگ بڑے پرشان ہوئے کہ فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے اور اللہ کے نبی کی بھی نماز چھوٹ گئی حضرت بلال کو نبی علیہ السلام نے بلا کے پوچھا کہ بھئی تمہاری ڈیوٹی لگائی تھی آپ دیکھیں جی لوگ کتنے فرینک تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ جس اللہ نے آپ پہ نیند کا غلوہ کیا اس نے میرے پہ بھی کر دیا کوئی ٹوئی نائنٹی فائیب سین ہی لگی سر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سٹیٹ فارورڈو نے بات کی کہ آپ کو بھی نیند آئیے نا مجھے بھی آگی میں بھی انسان ہوں آپ لاکھ کہتے رہے کہ جی وہ شیخ عبدالقادر جلانی اور امام منیفہ جو ہیں وہ چالیس سال تک شاہ کے وضو سے فجر پڑتے رہے اور اس سے بڑی کہانی آپ یہ کرواتے ہیں کہ جی وہ ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی جو خاک اڑ کے اس گھوڑے کے نتروں میں بیٹھتی ہے نا اس کو بھی کوئی بزرگ کوئی امام منیفہ کوئی امام شافعی کوئی عبدالقادر جلانی کوئی بڑے سے بڑا بزرگ اس گھوڑے کے نتروں میں بیٹھنے والی خاک جو اس گھوڑے کے قدموں سے اٹھتی ہے صحابی کے قدموں سے نہیں اس کو نہیں پہنچ سکتا لیکن وہ صحابی جو ہے وہ کہتے ہیں ادنا صحابی تو یہ ادنا صحابی بھی نہیں تھے حضرت بلال تھے وہ بھی سو گئے کوئی عشاء کے وضو سے انہوں نے فجر نہیں پڑی اور اس سے بھی بڑھ کے جو آپ نے قوالی ایک مشہور کی یہ کہ حضرت بلال نے ایک دفعہ ازان نہیں دی تھی تو سورج نہیں نکلا تھا یہ کہانی شریف ہے یہ مولانا شریف ہے اور میں مسلم شریف بیان کر رہا ہوں تو مسلم شریف میں تو حضرت بلال کی عزت جب سٹیک پہ لگی تھی تو وہ ہونا چاہیے تھا اس دن سورج نہ نکلتا تو سورج نکلا ہے جناب ایسا نکلا ہزاروں صحابہ کی نواز بھی حضرت بلال اپنی ڈیوٹی نہیں پوری کر سکے نیند کے غلبے کی وجہ سے اور ان کی نماز فوت ہوگی تو اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو یہاں سے اٹھو نکلیں ہم یہاں سے الموتا امام مالک میں اس کو سپورٹیو ایک اور طریق بھی ہے اور یہ دونوں طریق آپ کو مشکات کی پہلی جلد میں مل جائیں گے مسلم شریف والا بھی اور الموتا امام مالک والا بھی تو نبی علیہ السلام نے کہا اس جگہ پہ شیطان کا غلب ہے یہاں سے اٹھ کے ہم آگے جاتے ہیں پھر مسلم شریف کے الفاظ ہیں آگے جا کے آپ علیہ السلام نے ایک جگہ پڑاؤ کیا حضرت بلال سے کہا کہ اقامت کہو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کے ساتھ سورج نکلا ہوا نماز ادا کی اور پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سو جائے یا بھول جائے تو جب اسے یاد آئے اور جب وہ نین سے اٹھے وہ نماز ادا کر لے اس کے لئے نماز کا وہی وقت ہے اور پھر آپ نے سورة تاہہ کی وہ آئیت راوت کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِّكْرِ اور میری یاد کے لئے نماز کو قائم رکھنا تو مقصد تو اللہ کو یاد رکھنا ہے نا اگر کبھی نین کا غلبہ ہو گیا تو آپ نماز پھر اس وقت ادا کریں گے اس حدیث سے یہ بات پتا چلی کہ پھر نماز کے جو قضاء کا تصور ہمارے ہاں عموماً پائے جاتا ہے نا اس کی کوئی اصل نہیں ہے اگر کوئی بھول جائے یا سو گیا تو جب وہ اٹھے گا تو اس کے لئے نماز کا وقت وہ ہو جائے گا مثلا اگر ایک شخص زور کے بعد اس کی آنکھ لگی اور جا کے عشاء کے وقت میں کھلی تو اب عشاء کے وقت میں جا کے اصل مغرب عشاء پڑھ لیں اس کی روٹین نہ بنائے یہ نا میں اس کی کوئی ترغیب دلا رہا ہوں کہ روزانہ فجر آپ دس بجے اٹھ کے پڑھیں یا آٹھ بجے آفیس جانے سے پہلے پڑھیں کبھی کبھار تو یہ جو کہتا ہے نماز قضاء ہوگا اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں قضاء نماز کا طریقہ بتائیں وہ طریقہ کیا یار جو نماز رہے گی اس کو پڑھ لو اور زبان سے تو نیت کرنی میں نہیں ہوتی دل میں وہ آپ کے لئے وہی ہے اگر آپ لیٹ اٹھیں تو آپ کہیں میں فجر کی نماز پڑھوں اپنے دل میں نیت کریں اس میں یہ نہیں کہنا ہوتا کہ آج جالی تیڑی فجر رہے گی اسی اوہ میں قضاء کر رہا ہوں یارڈکال اللہ علی رہے گی اسی اوہ کر رہے ہیں بس اپنے ذہن میں حاضر کی کہ نماز ہے وہ نماز کا وقت آپ کے لئے وہی ہے یہ قضاء کی ٹرم تو فقہاں نے ڈیفائن کی ہے نا ادروائز احادیث میں آئے نماز کا فوت ہو جانا جسنا صحیح بخاری میں آتا ہے مولا علی کہتے ہیں کہ نبیل اسلام نے کہا اللہ تعالیٰ ان کافروں کے گھروں کو آگ سے بھر دے انہوں نے ہماری صلات الوسطہ فوت کروا دی اثر کی نماز نبیل اسلام کی آپ کے لینگویج میں قضاء ہو گئی یعنی وقت گزر گیا اور آپ نے جا کے پھر نماز مغرب کے وقت میں جا کے پہلے اثر کی نماز ادا کی پھر مغرب کی نماز ادا کی تو اس طریقے سے نماز کبھی چھوٹ گئی ہے تو آپ بعد میں جب آپ کو موقع ملے آپ اسی وقت نماز پڑھنے لیکن توبہ کرنے کے بعد ساتھ ساتھ اپنی نمازیں پوری کرتے رہے یہ نہیں ہے کہ ایک منہ کی نماز آپ چھوٹی ہے تو اب وہ کہے میں نے توبہ کر لی ہے تو وہ معاف ہو گئے نہیں یہ اس صورت میں ہے جب وہ سیرے سے نماز پڑھتا ہی نہیں تھا جب وہ نماز پڑھانا شروع کرے گا تو اب بس ایک دن سے بینچ مارک کریں اس کے بعد سے وہ پھر ساتھ ساتھ اپنی پڑھے گا لہذا یہ بالکل اہل ادیس کہیں یہ نہیں کہتے ہیں کہ جو ساتھ ساتھ آپ کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں وہ توبہ سے معاف ہوں گی وہ کہتے ہیں جو پرانی آپ بیس پچیس تیس سالوں کی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کاپییں بناو اور ڈیرییں بناو ہم نے خود دابت اسلامی میں لوگوں کو ترغیب دلاتے تھے ان کی ڈیرییں بنواتے تھے میں تو اللہ کے شکر ہے ہم نے بالے ہونے سے پہلے ہی نمازیں پڑھنا لیکن لوگوں کی ڈیرییں ہم بنوائے کرتے تھے اور پھر بعد میں خیر ایک نیا مسئلہ انہوں نے کہا کہ جس نے تجوید سے نماز نہیں پڑھی وہ بھی اپنی قضائے عمری دوبارہ سے کرے الحمد کو الحمد کو بھی پڑھتا رہے تو پھر مجبور ہمیں بھی ایک چھوٹی سی ڈیری منا نہیں پڑی حالانکہ یہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے اگر کوئی نماز پڑھتا رہا ہے اس وقت اس کو عربی اس کی پرونسیشن درست نہیں تھی تو جب ٹھیک ہوگی بس اس وقت سے وہ آگے معاملات کو لے کے چلنا شروع کرتے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اس کو ہنگامہ کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو قضائے عمری کا کونسپٹ جو ہمارے معاشرے میں رواج پکڑ گیا ہے ایک تو اتنا بہودہ ہے کہ اسے بریلوی دوبندی بھی نہیں مانتے وہ جمعہ الودا کے دن جو چار اکتے پڑھی جاتی ہیں دوسرا جو بریلوی دوبندی یعنی ہنفی لوگ بتاتے ہیں کہ آپ نے بالک ہونے سے لے کر توبہ کرنے تک کی ساری نمازیں پڑھنی ہیں یہ اللوجیکل ہے اس کی کوئی اس اعتبار سے اصل نہیں ہے البتہ توبہ کرنے کے بعد ساتھ ساتھ جو آپ کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں وہ آپ نے ساتھ ساتھ اپنی گھنتی پوری کرنی ہے اور جب نماز ایک دفعہ آپ کا وقت چھوٹ گیا ہے تو پھر سنت کی قضاء کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں فرض خالی پڑھ لینے نہیں کافی عام حالت میں بھی فرض پڑھ لینے کافی ہے وہ کئی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ فجر کی سنتیں بھی قضاء کرنی ہے یار فجر کے فرض دو پڑھ لوں میرے بھائی سنت آپ نے بے شک پڑھ نہیں پڑھیں صحیح بخاری میں حدیث ہے صحیح بخاری میں بھی ہے صحیح مسلم میں بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دفعہ دو رکتیں رہ گی تھی سنت جو نفلی نماز ہے سنت موقدہ زہر کے بعد والی تو آپ نے اثر کے بعد ان دو رکتوں کو پڑھا تو سنت بھی آپ وقت گزر گئے تو آپ پڑھ سکتے ہیں یہ بارہ سنت موقدہ دن رات میں پوری کرنی ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں محل دے گا جو دن رات میں فرض کے علاوہ بارہ نکتے پڑے گا اور وہ بخاری مسلم دونوں میں آئی ہیں چار زور سے پہلے دو زور کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد دو فجر سے پہلے اور یہ حدیث اتنی رکت انگیز ہے صحیح مسلم کے اندر وہ یہ حدیث جو شخص بیان کرتا ہے نا وہ اپنے نزہ کے عالم میں بیان کرتا ہے اور اس خوشی کے ساتھ کہ میں اب اللہ کے پاس جا رہا ہوں تو جنت میں ایک محل میرا انتظار کر رہا ہوگا کیونکہ میں نے بارہ رکھتے ہیں اپنی زندگی میں نہیں چھوڑی وہ نزہ کے عالم میں تبا تبا تابی جو ہے نا وہ تبا تابی کو یہ حدیث سناتے ہیں اور کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ محل دے گا اور وہ پھر کہتے ہیں جب سے میں نے اس شخص سے یہ دی سنی ہے نا میں نے بارہ رکھتے نہیں چھوڑی ٹھیک ہے پھر وہ جو تبا تابی ہے نا وہ کہتا ہے جب سے میں نے وہ تابی سے سنی ہے میں نے یہ رکھتے نہیں چھوڑی اس طرح اوپر چین کرتے کرتے ہیں سیدہ ام حبیبہ ہماری ماں جو ہیں ام المومنین وہ کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی پوری میں یہ رکھتے نہیں چھوڑی جب سے میں نے رسول اللہ سے سنا اور ام حبیبہ سے جو سننے والا تابی ہے ان کا بھائی چھوڑا وہ بھی کہتا ہے جب سے میں نے ام حبیبہ سے سنا میں نے یہ رکھتے نہیں چھوڑی ان سے آگے جو تبا تابی سنتا ہے وہ کہتا ہے جب سے میں نے ام حبیبہ کے بھائی تابی سے یہ دی سنی ہے میں نے یہ بارہ رکھتے نہیں چھوڑی ہے اور وہ بارہ رکھتے ہیں چار زور سے پہلے دو زور کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد دو فجر سے پہلے اچھا بخاری میں ایک حدیث میں عبداللہ بن عمر نے دو رکھتیں بھی زور سے پہلے بتائی ہیں تو وہ دو رکھتیں انہوں نے بزرف کی تھی دو سکتا ہے نبیل اسلام اپنے حجرے میں پڑھ کے آئے ہو جبکہ الگ احادیث میں جب بارہ رکھتیں موجود ہیں تو بخاری میں یہ ہے کہ زور سے پہلے آپ کی روٹین چار رکھتوں کی تھی اور چار رکھتیں دو دو کر کے پڑھنا افضل ہے اکٹھی ایک بھی چار رکھتیں پڑھ لی جائیں تو وہ بھی آپ کے لئے جواز موجود ہے مصنف عبدالرزا کے اندر مصنف ابن عبداللہ بن عمر سے باقی اصحاب سے موجود ہے کہ وہ جو دن کے نوافل ہیں ان کو اکٹھا بھی چار رکھتوں کو یعنی سنت موقدہ کو پڑھ لیتے تھے رات والوں کو الگ الگ کر کے پڑھتے تھے اس پہ بھی میری الگ سے ویڈیوز ریکارڈڈ موجود ہیں تو قضائے عمری کا آپ کے پاس جو یہ برڈن ہے اس کو اپنے آپ ذہن سے اتاریں نماز جو ساتھ ساتھ ہے وہ پڑھتے جائیں وطر کے بارے میں بھی آیا ابودعو ترمزی میں نبیل اسلام نے فرمایا کہ جو شخص وطر کی رات کو نماز نہ پڑھ سکے سو گیا بھول گیا تو صبح کے وقت وہ پڑھ لیں تو یعنی صبح سے مرات میں تحجد نہیں کہہ رہا وہ تو افضل ہے یعنی فجر کے بعد بھی وہ پڑھ سکتا ہے اگر اس کا ٹائم رہ گیا ہے ویسے وہ رات کو پڑھ لیں آج کی فجر چھوٹی ہے تو آج ہی وہ پڑھ نہیں ہوگی بہتر تو ہے آپ زور سے پہلے پہلے اسے پڑھ لیں لیکن نہیں پڑھی گئی عشاء کے وقت پڑھ لیں اس لیے کہ سنت موقع دن کے وقت کوئی چھوٹ گئی ہے رات کو عشاء کے وقت ساری پوری کر لیں بارہ رکھتے تاکہ دن رات میں جو بارہ رکھتے قائم رکھے گا تو اگر رہ گئی ہیں تو نبیل اسلام کی بھی تو رہ گئی تھی آپ نے بھی اس کو جگہ سے ہٹا کے پڑھ لیا تو بارہوں کی گنتی آپ نے پوری کی اس طرح اگر آج ہی فجر رہ گی نہیں یاد رہی کال پڑھ لیں اور وہ پھر کئی لوگوں نے بھی مشہور کیا ہے کہ اگلے دن وہ پھر فجر کے ساتھ وہ فجر پڑھنی ہے اس وقت جس طرح مرضی پڑھیں اور یہ نمازیں تو وہ ہیں جو آپ فجر اور اثر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں جن اوقات میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے لیکن قضاء نماز آپ اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں فجر کے فرض کے بعد بھی اور اثر کے فرض کے بعد بھی یعنی عموماً اس چیز کو پسامنی کیا گیا کہ اس اوقات میں اور کوئی نماز پڑھ ہی جائے لیکن قضاء نماز کے لیے آپ کوئی بھی وقت سوائے وہ تین مکروح اوقات ہیں سورج نکلتے وقت جب وہ سورج کی وہ ٹکیا باہر آ رہی ہو یعنی وہ گول ٹکیا اس کی اور جب غروب ہو رہی ہو اور جب سینٹر میں ہو اس پہلاک سے میری ویڈیو ریکارڈ ہے نمازوں کے مکروح اوقات وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کسی بھی وقت میں قضاء نماز پڑھ سکتے ہیں تو آج کی اس حوالے سے گفتو کا کنکلوجن یہ ہوا کہ قضاء عمری کوئی چیز نہیں ہے پرانی جو زندگی میں قضاء نمازیں ہوئیں اللہ سے توبہ کریں معافی کے امید ہے ٹینشن اللہ نے آٹومیٹیکلی نفلی عبادات آپ کی اس غلطی کا کفارہ بھی بنتے جائیں گے اگر آپ کو زیادہ ٹینشن ہے ادروائز توبہ بھی کافی ہے اور جو توبہ کرنے کے بعد ساتھ ساتھ نمازیں قضاء ہوتی ہیں وہ کرنا ضروری ہے وہ کوئی نہیں کہتا کہ اس کو بھی آپ لادہ سے ڈھیری بناتے جائیں وہ معاف نہیں ہوں گی جب تک آپ نہیں پڑھیں گے باقی جو پرانی کئی سالوں کی ہیں وہ ظاہرہ کون حساب رکھ کے کرے اس طرح سے وہ کہتے ہیں قضاء عمری کے روزے بھی ہوتے ہیں نمازہ نہیں صرف وہ روزے بھی کہتے ہیں اور زکاة بھی بتاتے ہیں اب زکاة تو پھر بھی چلو بندہ نکال سکتا ہے اس کے لئے کوئی ایفٹ پوٹ نہیں کرنی ایک نیت ہی کرنی ہے اپنے مال میں سے پیسہ نکالنے کی لیکن روزے اگر کسی کو دس سال کے یا پندرہ بیس پچیس سال کے رکھنے پڑ دیں وہ تو ایک رمضان کے روزے رکھنا محول میں رکھے جاتے ہیں ادر وائز تو ایک نفلی روزہ رکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے تو بس ٹھیک ہے توبہ کیا اللہ سے امید ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا اب آگے معاملات کو لے کے چلے حقوق علیباد البتہ معاف نہیں ہوں گے اگر کسی نے اپنی بہن کی جداد بھائیوں کی جداد دبا لی کسی کا مال ہتھیا لیا ڈونڈ ڈونڈ کے اس کو وہ چیزیں واپس کرنا ہوں گی اگر وہ مر چکے ہیں ان کے اولاد کو اس اعتبار سے ریشو پروپورشن کے ساتھ دینی ہوں گی وہ آپ کی نمازیں پڑھنے سے یا خالی توبہ طائب ہونے سے وہ چیزیں معاف نہیں ہوں گی ٹھیک ہوگی جی